زکاہ صاحب آپ نے بابر آزم نے آپ سے ایک وعدہ لیا ہے شداف خان کو ڈراؤپ کرنے کا اگر ان میں پرفارم نہ کیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکنہ جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں ہم ٹیم کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں پلیئرز بھی تو جتنے پلیئرز ہیں یہ تو اپنے بچے ہیں نا تو دیا پلینگ فور پاکستان سمارے تو ان کے لئے جذبات وہی ہیں جو اپنے بچوں کے لئے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم نے ایک ایک چیز کھل کے بات کی ہے اور ظاہر ہے بابر آزم بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری ٹیم پرفارم کرے جو پلیئر پرفارم نہیں کرے گا ڈیفنیٹلی وہ اس کو لائیبلیٹی اپنے پیچھے تو نہیں لے کے جائے گا تو شاہداب خان بڑا نام ہے بڑا پلیئر ہے تو میری دعا ہوگی کہ وہ بھی پرفارمس میں آئے اور پاکستان کے لئے اپنا جو خدمات ہیں اس کی جو ایک جو جس طرح اس کی پہلے کرکٹ تھی اس طرح باپس آئے سارا مسئلہ اس سے شروع ہوا کہ یہ مارے جتنے پانچ پلیئر سے ان کو این او سی دے دیا گیا جب میں بورڈ میں آیا تو ان کو این او سی مل چکا سی جا کے آپ لیگ میچز کے لیں میں نے آتی ہے بورڈ میں کار اور بورڈ کے لوگ اس کے گواہی دیں گے میں نے کہا تھا یہ سب جا رہے ہیں مجھے ڈا رہے کہ کوئی انجنری نہ ہو جائے تو سب نے کہا کہ جی دیکھتے ہیں آگے دیکھا تو وہ ان کو جو میرے سے پہلے چینمنٹ صاحب تھے ان کو دے چکے تھے تو اور ان کے لینے کے بعد انہوں نے جو لیگ کے جتنے اور کنٹریز کے جویں ان کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ بھی کر دیا تھا تو پھر میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کے ہو چکے ہیں ایگریمنٹ بھی ہو چکے ہیں تو ان کو ہم روکنا مناسب نہیں تھا اور وہ میرا خدشہ تھا وہ جو ادھر گئے پھر تو مچ اف جو ایگزرشن ہوتی ہے سٹریس ہوتا ہے ابھی کوچز نے بھی سب لوگوں نے اس کو ایڈمیٹ کیا کہ یہ جو ایکسرا ان کے پر سٹریس آیا اس کے وجہ سے یہ پانچ پلیئر جو ہے انفٹ ہوئے ہیں شکریہ پاکستان کے لئے تو ہر کو دعائیں ہیں اور ہماری جو ٹیم جا رہی ہے اس کو میں نہ صرف میں بلکہ پاکستان کے تمام جتنے شائقین ہیں ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں پاکستانی قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں پاکستان کے صحافی اور پاکستان کے ہر شب سے تعلق رکھنے والے اپنے ٹیم کے لئے بیسٹ وشیز اور دعائیں کر رہے ہیں جی اپنے سř чув fought ایکشن کا معاملہ کون پر پہنچا آیا کون بھی خیصلائے تھی کیوں جو ایک پرسپشت حال کے لئے بھی کو بھی ہو دیکھ کریں ان میںetoز ہیں وہ بھی ہو، وہ تک پہنچے گئے ہیں مہارہان جی اگلا جنگڑا جائے گا جائے بھی سامنے آجا ہے مہ آدھا جارے ہاں کہیں انشاءاللہ صاحب ہو جائے گا قومی کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی کٹھے ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ تو جنرلی میں ہوں گے وہ جنرلی میں اسی جنرلی چلو جائے گی آج آج آپ کو پریس فلیز مل رہی ہے ساری تصویریں بھی مل رہی ہے اور جتنے ہمارے کیپٹرن اور پلیئرز ہیں انہوں نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو بہت اپریشیٹ کیا اور جس پیار اور محبت سے اپنے ہم کلاریوں کو ہم نے کونٹریکٹ دیئے ہیں میں خلی پاکستان کے ہسٹری میں اتنے پیسے کبھی نہیں ملے جتنے میں نے ان کو دیئے کیونکہ میرا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارے جتنے پلیئرز ہیں یہ مرال ان کا آپ ہونا چاہیے جب یہ کسی دشمن ملک میں یا کسی جگہ بھی کھیلنے جائیں جاؤ کمپیٹیشن ہو رہا ہے تو دیش شوڈ گو وید فل سپورٹ آف دی نیشن اور ان کو ایک اچھے طریقے سے پرفارمنس کر سکتے ہیں ابھی تو ٹیم کو ملے ہیں ٹیم جائے گی اس کے بعد تو اٹھے سٹھے بھی باری آ جائے گی سر پاکستان کے ساتھ میں کتنی صداقت ہے کیونکہ کافی زیادہ پیسل کے بارے میں پائے پائے نہیں وہ تھا لیکن ہم نے سب نے میٹنگ کی اور جتنے اس میں ہمارے جو پی ایس ایل کے فرانچائز ہولڈر تھے ہم نے کوئی کنسنسس ہی فیصلہ گیا کہ ہم پاکستان میں رکھیں گے اور دبائی میں نہیں لے کے جائیں گے سر بومن کرکٹ ٹیم کی پروفاربس بہت بری رہی ہے شرگبزی کو تحقیقاتی ٹیم برائی گئے ان کا بومن کرکٹ ٹیم کا سٹارٹ تو بہت اچھا تھا جو کراچی میں ہو رہا تھا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ وائٹ واش کر رہی پھر اچانک یہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی ہم اس کی ہمیں ایڈوٹیزمنٹ کی ہے ایک ہیڈ کوچ کی انٹرنیشنل اس میں اور کوئی بہترین ہیڈ کوچ ملے گا انشاءاللہ کوئی خاتون نون رہے ہم جو وومن کرکٹ کے لیے ہو میکنہ یہ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی کرکٹ کے بڑے شکین ہیں ادھر شائقین بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو آئی ٹھنک جو انڈیا کرکٹ بورڈ ہے اور انہیں آئی سی سی کو پورا یقین دلایا ہے کہ ہم تمام جتنی ٹیمیں آ رہی ہیں سب کو سکیورٹی اور پروٹرکال دیں گے تو آئی ڈونٹ فائنڈ اینی پرابلم کہ کیوں نہ ان کو ملے ان کو فل ملے گا انشاءاللہ سینٹر کونٹریکٹ تین مہینے تک کو ہی تک دلے اس کے اوپر سائن ہو گئے سائن سائن ہو گئے اس وجہ سے سائن ہو گئے ہیں کیا خلاڑیوں کی جانب تھے یا آپ کی جانب تھے نہیں خلاڑی کھیل رہے تھے نہیں ادھر گئے ہوئے تھے اپنا یہ سری لنکا میں ٹورنمنٹ میں تھے کوئی شرائط ایسی تو نہیں تھی کہ جس کے اوپر وہ دستگرد اس کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ بجی تھے نا اپنے ٹورنمنٹ میں خارقویت ادھر آئے ہیں سب نے بیٹھ کے ایک ہی میٹنگ کی اس میں سب نے محمد حفیز جو تھے وہ ٹیکنیکل کمیٹی سے سٹیپ ڈاؤن کی ہے کیا اسی وجہات ہوئی کہ محمد حفیز کے بات یہ ہے کہ یہ محمد حفیز آلدو کے بڑا پلیئر ہے بہت بڑا نام ہے اور بڑی میں ان کی عزت کرتا ہوں یہ ٹیکنیکل کمیٹی انڈرسٹینڈ کرنی کے ضرورت ہے بہت ساری غلط ہے اس میں ہیڈ ایک ہی تھے وہ مضبط ہے باقی وہ جس کو چاہیں انوائٹ کریں وہ آکے ان کے مشورے لیں جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ کریں اور تجاویز انہوں نے مرتب کرنی ہے تو باقی جتنے ہیں وہ سب بائی ایمیٹیشن ہیں اور اس کے جو ہیڈ جو ہیں وہ مصباح لاکھ